حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو فقہ نفی کے دوسرے امام ہیں وہ درس حدیث دے رہے تھے اور دوران درس ایک تعلیم علم نے ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی صفید تھی یا کالی تھی اور نکاز صفید تھی کہا حضرت کی ٹوپی لاتیہ تھی یا ناشدہ تھی لاتیہ مانا سر سے جڑی ہوئی اور ناشدہ وہ پنجاب کے خطیبوں کے کیپ اتھے تھا اتھے تھا اونچی تو انہوں نے کہا کہ حضرت کی ٹوپی لاتیہ تھی اتفاق تیمہ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے سر پر کالی ٹوپی تھی اور ذرا اٹھی ہوئی تھی تو اس شخص نے امام صاحب سے کہا آپ ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں اور آپ کی ٹوپی وی اور لاتیہ نہیں ہے ناشدہ ہے اور صفید نہیں ہے کالی ہے امام یوسف نے تپائی پر سر تھوڑا سے نیچے کیا تھوڑی دیر کے لیے فکر کرنے کے بعد اگر آپ کا اس کہنے سے ارادہ اصلاح ہے تو آپ تو سیکھنے آئے سکانے نہیں آئے اور اگر مقصد میری بیزتی ہے تو کافر دنیا سے گزرے گا خواجہِ خواجہگان نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء اپنی کتاب فوائد الفعاد میں فرماتے ہیں موردخین کہتے ہیں وہ شخص کافر دنیا سے گزرے گئے موردخین